نمستے نمسکار بہت بہت سباہ کتاب کان آدھی ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ ہمارے شہر بھلے ہی چمک دمک سے بھرپور ہونے لگے لیکن گاؤں کی حالات دینی ہیں بہت سے گاؤں میں جن سویدھاؤں کا بھاو ہے اور اس بیچ کہیں کوئی وکاس پریوجنا یا انیہ کارن سے کسی گاؤں کا وستحپن کرنا پڑے تو حالات اور مشکل ہو جاتے ہیں آج بات کریں گے نورہ دہی ابھیارن کی تحت وستحپت ہونے والے گاؤں کی جو وستحپن اور پنرستحپنا کی بات جو رہے ہیں اور جہاں وکاس کارے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ سرکار ان گاؤں میں وکاس کے کام نہیں کرتی جو وستحپت ہونے والے ہیں ساغون کے پتی لگا کر چٹانوں سے رستے پانی کو برتن میں سمیت کر بھرتی مہیلائیں کچھے مکان پکڈندیاں جرجر اور جین شین سکول کی مارت جن سویدھاؤں کے نام پر کچھ بھی نہیں چاروں طرف ویرانگی، بھیانک گندگی، یہ جرمنی کے کسی یاتنا شیور کا نظارہ نہیں ہے یہ تصویر وہاں کی نہیں ہے بلکہ دموزلے کے جبیرہ تحصیل کے گاؤں کا درشہ ہے انہاری کھیڑا نامک اس گاؤں کو نورہ دہی ابھیارن کے تحت وستحپت ہونے والے گاؤں کی سوچی میں شامل کیا گیا ہے گاؤں میں پہلے بھی کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا تھا لیکن وستحپت کی جانے والے گاؤں کی سوچی میں اس گاؤں کا نام آتے ہی شہر یہاں جو ہر طرح کے وکاس کارے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اب اس گاؤں کے ستتی بہت خراب ہو چکی ہے بچوں کا بھوشو ادھر میں ہیں شکشہ سواست بجلی سڑک پانی بونیادی سنرچنا سائت ہر چیز کا پھاؤ ہے اس جیم کا کہنا ہے کہ سروے کے بعد گاؤں کے نیوازیوں کو معافظہ دے کر وستحپت کیا جائے گا لیکن وہ شب دن کب آئے گا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہاں سے پانی لے کر آ رہے ہیں کس گاؤں کے رہنے والے ہیں کب سے سمجھا بنی ہوئی ہے بہت دن سے بنی ہوئی ہے ساسن کی اجناوں کا لاب نہیں ملتا آپ کو کیا سمجھا ہے دادا پوری پوری سمجھا ہے ہماری خود کی تو ٹھیک ہے واقعی پوری بستی کی سمجھا ہے پانی سے ہیں روٹ سے ہیں کوئی آوک جاوک کے لانے رکاٹ بھی ہو رہی ہے تو ہمارے بیعتی میں پریشانی میں ہیں آنے جانے کھن بھی پریشانی ہیں سازن وہاں نہیں ہیں کون کون سی اجناوں کا لاب مل رہا ہے آپ کو آپ کو کچھ لاب نہیں ہے ہماری بستی میں ہم سے لے کر وہ ہمارے اوپر سے وہ نیچے بانوں کی بھی ہمارے اوپر سے وہ نیچے بانوں کی بھی اور کرمشاہ گاؤں ایک ہی گاؤں ہم سروے کرتے ہیں اور ان میں ہم یہ پوری پٹیا کرتے ہیں پریشان پٹیوں کا مولیانکران کو ہیم لی پیکیز گیا جاتا ہے اور اس طرح ایک ہی گاؤں ہم کمی گروپ سے ستھاپت کر رہا ہے انہاری کھیڑا سے سمبندیت کاروائی بھی چل لائی ہے ابھی جیسے ہی ونو بھار ہمار سالے ان کی بستیابتوں کی یا پاتر ہندگران کی فائل پرسطف کر دے گا چار سو لوگوں کی آبادی یہاں نواز کرتی ہیں لیکن بستیابن کے بعد یہاں پر انہیں کوئی مولبھوٹ سوویدھائن نہیں مل پا رہی ہیں جن میں پانی بجلی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے جیون کے لیے بہت محتفل ہوتی ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں نصیب نہیں ہیں انہیں آس ہے کہ شاید ان کے بارے میں سوچا جائے گا لیکن بستیابت گرامینوں کو یہاں فیلحال کچھ نہیں مل رہا ہے جس کو لے کر لوگ پریشان ہیں کہنا ہے دیکاریوں کا کہ یہاں پر چکی بستیابت لوگ ہیں اور جو بے بستائیں سمیہ رہتے ہونی چاہئے وہ نہیں ہو پا رہی ہیں تمام بہانے ہی کہیے اسے کیونکہ کافی لمبا سمیہ ہو گیا جب یہ بستیابن پرکریہ شروع ہوئی تھی پندرہ سال بیٹ گئے ہیں جبکہ گاؤں کے نزدیک سے لگے ہوئے قریب ایک درجن گاؤں ہیں جن میں جامن ہے ہٹری ہے دودیا ہے تینی ہے اور کھاپا ہے جہاں بستاپت ہو چکے ہیں لوگ لیکن یہ گاؤں آج تک بستاپت نہیں ہو پایا ہم بات کر رہے ہیں انہاری کھیڑا گاؤں کی جہاں کے لوگوں کو پروپر طریقے سے بستاپت نہیں کیا گیا اور اب جب یہ بستاپت نہیں ہو پایا ہے تو جہاں یہ ہیں وہاں پر انہیں جو مل بھوٹ سویدھائیں ہیں ان سے ونچت رکھا جو رہا ہے بستاپن پرکریہ میں شامل ہونے کی کارن یہاں کے لوگوں کو جانوروں کی طرح اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے نہ تو سواستو سویدھائیں ہوں اور نہ ہی رہنے کے لئے صحیح مکان دو کلومیٹر دور سے سر پر پانی رکھ کر یہ لوگ لاتے ہیں کافی ساری پریشانیاں ہیں میرے ساتھ میرے سے یہ آشیش جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں اس گاؤں کے حالات اور بھی بتائیں گے کیا کچھ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کیا کچھ آپ کی کیامرے میں کیاد ہوا ہے وہ سبھی وستار سے بتائیں درشکوں کو آشیش جی لگوگ 1975 میں نورا دہی ابھیاران بنی جیب ابھیاران کا نوٹی پکھے زن جاری کیا گیا تھا اور لگوگ پچاس بارسوں سے تین جلوں کے نرسنگ پور ساغار اور دمو جلے کی دو سو ستاسی گاؤں کو یہاں سے برستاپت کیا جانے کی پرکریہ چل رہی ہے بہت سارے گاؤں یہاں سے برستاپت کر دیے گئے ہیں دو ہزار آٹھ میں یہاں پر پھر کر روائی پرارم ہوئی جس میں یہ لگوگ سات گاؤں بستاپت کر دیے گئے تھے اس میں اناڑی شیڑا گاؤں جو ہے پندرہ بارسوں سے اپنے لیے موابجے کی مطر رہا ہے اور انتجار کر رہا ہے کہ ہمیں موابجہ ملے گا اور موابجہ ملنا ہی ان لوگوں سے جب میں نے جمینی اس طر پر بات چیت کی ان کی بہت خراب سٹی اور خراب حالت میں دیکھا گیا ان کا کہنا ہے کہ صرف موابجہ ملنا کی ہمارے لیے بکلپ نہیں ہے یہ تو موابجہ میں بھی بڑی بسنگتی سماج میں اٹھارہ برسے سے اوپر کے لوگوں کے لیے موابجہ دیا جاتا ہے ان سے نیچے کے لوگ جس پڑیوار میں ہیں ان کو موابجہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور لوگ کافی جیون جینے جدو جہت کر رہے ہیں چار سو لوگوں کی آبادی ہے اور اگر یہ نیم بھی ہے کہ جو اٹھارہ ایٹین پلس لوگ ہیں وہاں پر انہیں معافضہ دیا جائے تو کیا وہ پرکڑیا بھی شروع ہو پائی ہے اس میں کوئی رفتار ہے ادھیکاریوں سے جو نورہ دہی اب بھیاران کے ادھیکاری ہیں ان سے سمپر کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی پرکڑیا چل رہی ہے اور ساتھاں سے بجٹ پرابط ہونے کے بعد ہی ان لوگوں کو موابجہ دیا جائے گا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو ان لوگوں کے دورہ بتائی گئی تھی جو جا کر کے اس کو سمجھا ہے کہ ان لوگوں کے لوگ یہاں سے بثابت کیے گئے کہ موابجہ لے کر گئے لوگوں کے ساتھ میں بھی اسحانیے کچھ لوگوں نے اور آس پاس کے لوگ کہیں کہ لگ جاتے ہیں اس چلاوا کر کے ان لوگوں کو ان کی پیسوں کو خرچ کروا دیا گیا یعنی جن کی پہنچوں ان کا تو کام ہو گیا لیکن باقی رہ گئے ہیں جو ابھی بھی کس طریقے کے زندگی بتا رہے ہیں وہاں پر یہ کسی نرک سے کم نہیں ہے جہاں پر آپ کو ہر ایک چیز کے لیے جتن کرنا پڑ رہا ہے آپ کو پانی کے لیے جتن کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بچوں کی شکشہ کے لیے جتن کرنا پڑ رہا ہے سکول وغیرہ ہے سواستکیندر جیسے کوئی بھی سوویدہ وہاں پر آپ نے دیکھی ہو اسکول سواستکیندر برسوں پرانے ہیں کم سے کم پیس سے پیس سال پرانے اسکول بنے ہوئے اور ایک اٹھو آنگنگبالی بھی ہے بڑی جر جرہ آوستہ میں دیکھی گئی ہے چونکہ وہ ایک گاؤں وستاپن ہونا ہے اور اس گاؤں کو اٹھانا ہے تو ساتھاں اس پر کسی بھی پرکار کا بیائے کنے سے بھی پرہیج کر رہا ہے کہ جب گاؤں ہی اٹھنا ہے اور ایک چیزہ اور ہے کہ جنگلی چانواز جیسے سیر چیپے تیندوہ بھالو اور بھی آس پاس کے گاؤں اٹھ گئے ہیں اور سنکھیا کم ہو گئی ہے یعنی اس گاؤں کو ابھی تک دوسری جگہ جہاں شفٹ کیا جانا تھا اشیش اب تک اس گاؤں کو شفٹ نہیں کیا گیا ہے اور آنے والے سمیں میں اس گاؤں کو شفٹ کیا جانا ہے اس لیے یہاں پر کام نہیں کیا جا رہا ہے ایسے میں ان کی کیا گلتی اگر ان کے بچے اب سکول میں جا رہے ہوں گے یا کوئی بھی سمسیہ آ رہی ہوگی تو آخر کب تک انہیں اس طرح کی زندگی جینا پڑے گی اب یہ اس کا دھیان ساتھان پر ساتھان کو رکھنا چاہیے کہ صرف معافضہ دے کر کے ہی لوگوں کو چھوڑ دینا یہ ایک کچھت نہیں ہے کم سے کم ان کی یہ جمعواری اور اس کو جمعیدار ویکتیوں کے ساتھ میں ان کو بستاپد بھی کر کے اور صحیح جگہ پر وہ گھر مکان اور جمین لے لیں بلکل یہ بھی بوتر ہیں انہیں کیوں چھوڑا گیا ہے اپنے آپ میں سوال ہیں ایک بات اور بتائیے یہاں کے تمام لوگوں کو معافضہ مل چکا ہے کیا نہیں گناڑی چھیڑا کے لوگوں کو ابھی تک پندرہ سال سے یہ لوگ کلیکٹیڑ میں کئی وار گیاپان دینے گئے آویدان دینے گئے نورا دے ہی ابھیاران کا ڈی اے کو بنمندل عدیکاری کا آفر ساغل لگتا ہے ٹھیک ہے لٹریوں آپ کے پاس آشیش پراتاپ سنگھ لودھی جی ہے پورو بیدھائک ہے کانگریس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بہت بہت سباگت آپ کا نادی ٹی وی پر سن پا رہے ہیں آپ مجھے ہماری کینل کے سبھی درسکوں کو میں دھنیواد دیتا ہوں پہلے دو سر دھنیواد میں آپ کا تب دے پاؤں گی جب انہی کھیڑا کی سمسیا کو آپ اٹھائیں گے چار سو لوگوں کی آبادی ہے وستاپن ان کا ہو نہیں پایا معافضہ ان کو ملنے ہی پایا اور کب سے انہی سو پچھتر جب نورا دے ہی بھیاران کے شروعات ہوئے تھے تب سے یہ چار سو لوگ بھٹک رہے ہیں سر یہ دو سال پہلے جو سات گرام پیج وستاپن زونہ تھے اس میں اپناری کھیڑا گیا باقی تو اسے بستاپن ہو چکے ہیں ماں تو اپناری کھیڑا رہ گیا ہے تو ان لوگوں نے کیا دوش کیا سر اپنا 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 پیسہ ڈالا گیا ان کے خاتوں میں جب خات میں پیسہ نہیں آئے گا تو بستاپن کیسے ہوں گئے اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر بھی جن لوگوں کا بستاپن ہوا ہے جن گرام کی لوگوں کو جی ان کے لیے مولبود سویدھا ہی وہاں نہیں مل پا رہی ہیں پندرہ لاس رپیہ دیکھو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہیں بھی چلے جائے گے لوگ اور اس گرام کے اناری کھیڑا کی لوگوں کے لیے مولبود سویدھا ہی بنچت کر دیا دو سال سے نہ تو وہاں پانی ہے نہ بجلی ہے نہ سڑک ہے جب یہ مولبود سویدھا ہی بند کر دیا جائیں گے جو کہ کسی بھی سرکار کا جب تک ان کے پیسوں میں کبھاتے میں پیسا نہیں آ جائے تب تک یہ بند نہیں ہونا چاہیے تو اے میری مانگ ہے کہ ان کو جب تک پیسا ان کے خاتوں میں نہیں جاتا تب تک ان کے لیے مولبود سویدھا چاہے پانی ہو چاہے بجلی ہو اور سڑک ہو یہ ان کی سویدھا ہی ملنا چاہیے جل نگم کا پورے مدبس میں کام ہو رہا ہے لیکن ان کے گھرام میں نہیں پہنچ رہا ہے اس لیے کہ ان کے پر گاؤں ہی شیپٹ ہونا ہے ان لوگوں کو یہاں سے شیپٹ کرنا ہے تو یہاں پر اگر وکاسکار کیے بھی جائیں گے تو وہ نقصانی ہے لیکن اتنے سمیں سے ہمارے ساتھ پورو ویدھایک بیجے پی سے بھی جڑ گئے ہیں دشرت سنگھ لودھی جی لودھی صاحب آپ کا بہت سواگت دشرت صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آپ دونوں ہی پورو میں ملے رہ چکے ہیں یہاں سے لیکن پندرہ سالوں سے ان لوگوں کو وستحپت نہیں کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو سوویدھا ہی نہیں مل پاری دشرت جی کیا کہیں گے اس پر آپ نہیں تو آج دشرت جی آواز مل رہی آپ کو میری ہاں مل رہی ہے بتائیے سر کیا کریں گے پندرہ سال سے یہ لوگ گوہار لگا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ان کے سود لینے والا کوئی نہیں بار بار ہم لوگوں نے جا کے اس چیز پر اوپر بھی آواز اٹھائی ہے بار بار ہم لوگوں نے کہا ہے اور ان کی دیتنی بھی سبجان کی لیے کوشس بنیے گو اپل اپ دلوی ربو آپ ہی کی سرکار میں آپ ہی کوئی اوپر تک گوہار لگانی پڑ رہی ہے تو پھر تو جنتہ کس کے پاس جا کر رولے اپنا دکھڑا ساتھ گاؤں وستحپت ہو گیا یہ ایک رہ گیا جس میں باقی سارا کی سارے لوگوں کو باقی ساتھ گاؤں کو آپ نے وستحپت کروا دیا یہ ایک گاؤں کے ساتھ کیوں دربہار یا پھر دورہ جی کہیے جی کہیے جی کہیے جی کہیے تو وہاں پر کچھ دے بھی تو نہیں رہی نا دشرت جی نا پانی دے رہے نا بجلی دے رہے آپ سمجھلے جیتنے بھی آج کے برستاپن پر ہی لسٹ تو ہے نہیں یہ تو پرانی برستاپن کی لسٹ ہے لیکن جو سبجان ہیں جن وہ ان کیوں میں وہاں کو ملنا چاہیے وہ پانی بھر کی نہیں ہے باقی تو ساری سبجان ہیں وہاں جو پرانے سمائے سے سواسکیندر جر 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 سکول کی بیلڈنگ جر جر آنگن بڑی جر جر وہاں پھر ساسن کی نیتی ہے کہ نیا کوئی نرمان نہیں ہوگا پرانا جسنا ہے وہاں ہی ہے وہاں ہوں کہہ رہی ہوں نا دشرت جی اگر یہ یہاں پر رہ رہے ہیں تو یا تو انہیں شفٹ کیجے اور نہیں شفٹ کر رہے ہیں تو انہیں پرابر سووی دھائیں دیجے رائی ان کا کھاتے میں پائچہ سائز کچھ لوگوں کے رہے گا ہے چار سو لوگ جو نائی کھیڑا کے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں آیا اگر آیا ہوتا تھا یہ وستاپے تھو چکے ہوتے ان کا سائز ان کے کھاتے پاتے کھل گئے ہیں 15 سالوں میں کھاتے کھلوا پائے ہیں آپ لوگ لیکن اس کے پہلے تو ان کو بستاپنا بھی کیا نہیں گیا تھا ان کو سووی دھائی جو سہاری تھی وہی تو میں کہہ رہی ہوں جہاں پر انہیں کھیڑا کے لوگ رہ رہے ہیں انہیں کونسی سووی دھائی دے رہے ہیں آپ کوئی سووی دھائی نہیں مل رہے ہیں سر اور اب تو آپ کی سرکار لنبے سمیسے ہیں کتنا وقت ان کو اس طرح سے پریشان کرنے ہوگا نہ ہونا پڑے گا ان کا جو وہ موابجہ راسی ہے جن لوگوں نے دسکت کر دی ہے مہنم ان کو مل رہا ہے نہ ہی کھیڑا جائے دشرت لودھی جی آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کی سرکار ہیں اور وہاں کے لوگوں سے سمجھئے اور ان کی آواز اٹھائیے صرف کہنے بھر سے نہیں ہوگا پوروہ امیلے رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ خود گئے ہیں آپ بار بار بات کی ہے ان کی لئیے ساری چیزیں کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی چنٹہ نہیں کی گئی آپ کی آواز نہیں سنی جاری مطلب آپ کی کی پارٹی میں یہ ماننو نہیں ایسا نہیں ہے اب آپ کی آواز نہیں سنی جاری آواز سنی گئی پہی دس لاکھ کا پہ پیستہ پندلاکھ کا ہوگا انہائی کھیڑا کے لوگوں کے لئے لڑیے نا دشرت جی جن کو مل گیا سم مل گیا وہ بس گئے گے جا کے انکار ہونا کون سنے گا آپ ہماری بات تو سنگے جتنے لوگ آ رہے ہیں پہلے ان کو دف لاکھ کا پیک تھا آج وہ پندر لاکھ کا ہوگا ہماری سنگھیا لکھا رہے دیں گے یا ان کے خاتوں میں بھی پہنچائیں گے تو انہی کھیڑا کے لوگوں کی تو بات کر رہی ہوں جو اب تک ان مولبوت سوویدھاؤں سے ونچت ہے نہ انہیں پیسہ دیا جا رہا ہے ان کا پیسہ چیوں نہیں ابھی جلا ہے جی کہ پورو ویدھائک ہمارے ساتھ کانگریس سے بھی جڑے ہوئے ہیں کیا کہیں گے پرطاب جی ویدھائک تو آپ بھی رہ چکے ہیں آپ پر بھی کیا بھروسہ کر لے آپ جنتا میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک پیسہ ان کے خاتے میں نہیں ڈالا کون پریاست کرے گا نہ پریاست کریں دشرت لودی جی پریاست کریں تو جنتا کس پر بھروسہ کر لے یہ بتا دیجے میں دیکھ بپکشکہ ہوتے ہوئے میں نے یہ آواز اٹھوائی تھی سر آپ کے پریاسوں میں وہ دم نہیں تو بھلا جنتا کیسے بھروسہ کرے اگر آپ ہی لوگیں کہیں کہ ہم نے پریاس تو کیا تھا لیکن اس کا کچھ ہوا نہیں تو جنتا کس پر بھروسہ کرے جائیے اپنے شیطروں میں جائیے انہی کھیڑا کے لوگوں کو لے کر جائیے ان کی آواز اٹھائیے جنتا نے آواز اٹھانا شروع کر دی تو آپ لوگوں کے لئے تکلیف ہو جائے گی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آشیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی خبر پر پوری اپنی ریپورٹ بنای ظاہر ہے جب چار سو لوگ انہیں آپ کس طرح کا ان کے ساتھ بہبار ہو رہا ہے آپ دیکھئے نہ وہ رہنے کے لئے یہاں کے ہیں اور کیونکہ وہ یہاں سے شیفٹ ہونے والے اس لئے انہیں سوویدھائی بھی نہیں دی جاری پندرہ سال سے اسی طرح سے پریشان ہو رہے ہیں لیکن ہم نے آواز اٹھائی ہم نے آواز اٹھائی بی جبی کانگریس کے دونوں ہی پورو ادھایا کہہ رہے ہیں لیکن جنتہ کے لئے زمین پر کیا پریاس ہوئے کیا انہیں مل پایا خاص طور پر انہائی کھیڑا کے لوگوں کے لئے یا آپ کو ہم اس رپورٹ کے مادہ ہم سے دکھا رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان نیتاؤں کا زمین جاگتا ہے اور ان لوگوں کے لئے پریاس ہو رہے تصویریں دیکھیں آج کے دور میں جب ہم وشو گروہ برنے کی بات کر رہے ہیں یہ تصویر اگر آئے گی تو سوال اٹھیں گے ترکر میں بات اگلی خبر کی آگر مالوہ کے نلکھیوڑا بھگلا مکھی ماتا مندر کی پرسدھی پورے سنسار میں ہے لیکن اس مندر تک پہنچنے کے راستے میں پڑھنے والے ایک ساٹھ ورش پرانی پولیا رکھ رکھاؤ کے ابحامی جرچر ہو چکے پولیا لکھندر ندی پر بنی ہوئی ہیں اور املہ نلکھیڑا مار پر استحت ہے پولیا کی ریلنگ جنگ لکر لٹک چکی ہے اوپری ستہ پر گڑے ہو چکے ہیں کئی ستھانوں پر پلاسٹر بھی اکھڑ گیا پولیا کے سریعے باہر دکھائی دے رہے ہیں ایسی استحتی میں کبھی بھی بڑی درگٹ نہ ہو سکتے لیکن ابھی تک ذمہ دار ادھیکاریوں نے اس کی کوئی سدھ نہیں لی ہمارے پردیش میں مندیروں کو بہت ویکاس ہو رہا ہے اور ہم اگر دیش کی بات کریں تو بڑے بڑے مندیروں کا نرمان ہو رہا ہے لیکن کئی ایسے مندیر ہیں جو ہیں تو بہت پرسد لیکن وہاں تک پہنچنے کا مارگ جو ہے وہ ٹوٹا پوٹا ہے تصویریں آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں ریلنگ خراب اچھ چکی ہے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا لیکن ان کی سدھ لینے والا کوئی نہیں کبھی بڑے 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 گھٹے ہو رہے ہیں یہی کچھڑ بھی مجتا ہے یہ نکلنے میں بڑی پریشانی ہے اور باچپا کی جن آجیوات یاترہ بھی یہی پہ نکلے گی وہ کیسے نکلے گی اور یہ کچھ دین بعد نور آتری پہ آنے والا ہے اور ماتا جی کہ یہاں درسن کرتے ہیں عام آدمی یا درسنی آتے ہیں اور یہاں بہت بڑے پریشانی ہے یہ بہت پورو بلی ہوئی ہے بڑی پورا ہی بہت بہت بڑی پرشانی ہے اس کے سیریہ بھی دکھے لگے دادا کیا نام میں اور کسی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو بولیہ پر ہمارے ساہے بہت بڑے پرشانی ہو رہی ہے یہ بڑے پرشانی ہے بڑے بڑا گھڑا ہو رہا ہے ووان کھلتا ہے اس سا پہ آنے ہی چھیٹتا ہے پانی میں تیرہ جاترہ بھی ہوتی ہے اسی لئے بڑے پرشانی ہے لیکن یہ بہت پورا ہے نئے 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 بانے چیلے ہیں یہ بہت پورے بڑے بڑے گھٹے ہو رہے ہیں ساکھ اور یہ جو ہے وہ نکلنے میں بہت خریصہ نہیں آ رہی ہے اور یہ بھلیاں جو ہے نئے بہت نئے جائے بگلا مکھی ماتا مندر آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے لئے گڑوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تصویر آپ کے سامنے یہ بڑے بڑے گڑے ہیں گڑیاں نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگ کہہ سکتے ہیں آپ اپنی جان جوکے میں ڈال کر اس جرچر پولیا سے ہو کر گزرتے ہیں لکندر ندی پر یہ پول بنا ہوا ہے روہت سکلیچا میرے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بھی ہمیں بتائیں گے کہ آخر کتنی پریشانیاں یہاں خاص طور پر تیر ترشن کرنے کے لئے جو لوگ آتے ہیں ان کو ہوتی ہیں روہت بتائیں پارول میں بتانا چاہوں گا کہ یہ نلکھڑا کا ایک ماتر پول ہے جو نگر کو جوڑتا ہے اور یہ لگ بک ساٹھ ورس پرانی پولی آئے جس کے دکھرکاؤ سے اس کے حالت بہت خستا ہو گئی ہے شہسان پرشہسان کا اس پر کوئی دھیان نہیں ہے جبکہ یہ سب سے آج پہلے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں وش پرسید ماں بھگلا محیرہ مندیر استی تھے جہاں کانگریس اور بھارجنتا پارٹی اور انی پارٹیوں کے جنپتی نیرنتا نیا درشنے تو آتے ہیں پرنتو ابھی تک اس اور کسی کا دھیان نہیں گیا ہے اس کے باوجود بھی خود بھی آتے ہیں درشن کرنے کے لیے لیکن گڑھے نہیں دکھائی دیتے ہیں یہ اپنے آپ میں سوال ہے کی وی آئے پی مومنٹ ہوگا تو دس میٹ میں ایک پور ایک کمپلیٹ رات میں سڑک کو بنا کر دے دیا جائے گا لیکن عام جنمانس کے لیے شاید اس بات کا کوئی دھیان نہیں ہے بڑی گھٹا ہو سکتی ہے اگر اسی طرح سے سڑک پر لوگ چلتے رہے تو بہت شکریہ روحیت جانکاری کے لیے تو بگلا مکھی مندر ہے یہاں پر اور عاملہ نلکھیڑا مارک ہے لیکن گڑے اور ماتا مندر تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ کافی جو کھم برا ہے پہنچتے ہیں لوگ بڑے بڑے وی آئی پیز بھی درشن کرنے کے لیے لیکن شاید انہیں وہ گڑے تب دکھائی نہیں دیتے دی جو اجازت رکھی اپنا خیال نمسکار دی جو اپنا خیال نمسکار